دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو آپ کو ملے سب سے پہلے السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو ہمارے آج کی ویڈیو ہے کہ میریکل ٹول ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور اسے کیسے انسٹال کرتے ہیں تو اس ٹول کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو اس کو انسٹال کر لینے کے بعد آپ کے ڈسٹرپ پہ اس طرح کا ایک آئیکن بن جائے گا لیکن جب آپ اسے کھولیں گے تو یہ فنکشن کام نہیں کرے گا تو اس کے لیے ایک میں فائل علیہ دے سے آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو وہ جہاں پہ ریپلیس کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس کے جو فنکشنز ہیں کامن وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آپ کے سامنے دیکھ لیں یہ سٹارٹ بٹن جو ہے وہ ہائیڈ ہوا ہوا ہے تو اس کو دوبارہ سے ایکٹیو کرنے کے لیے آپ نے اس کو کر دینا ہے بند یہ بند ہو گیا اور یہ ایک فائل ہے یہ میں نے ڈسکرپشن میں دے دیئے آپ وہاں سے ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں اسے یہاں سے ہم نے کرنا ہے کپی چلے جانا ہے ہم نے سی ڈرائیو میں تو یہاں پہ یہ جی ایس ایم ایکس ٹیم لکھا ہوا ہے اس کو آپ نے کھول لینا ہے اس کے بعد اسے بھی کھول لینا ہے تو یہاں پہ ریپلیس نہیں کرنی یہ باکس ڈیٹا لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے اندر جانا ہے اس کے اور یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دینا ہے اور ریپلیس کر دینا ہے جب آپ اسے ریپلیس کر دیں گے تو اب آپ جب اسے کھولیں گے تو یہ تمام بٹن اس کے ایکٹیو ہو جائیں گے تو آپ اسے آسانی سے استعمال کر سکیں گے تو آپ اس کے انٹرفیس کی کچھ بات کر لیں یہ آپ دیکھ لیں یہ رن ہو چکا ہے سٹارٹ بٹن بھی آ چکا ہے سٹارٹ بٹن بھی تو اس میں یہ ایم ٹی کے جتنے بھی کی پیڈ موبیل ہیں یا ٹچ موبیل ہیں تو ان کے آپ پاسورٹ ڈی سیٹ کر سکتے ہیں ان کو فلیش کر سکتے ہیں فلیش کی ڈمپ فائل بنا سکتے ہیں یعنی کہ بیک اپ بھی بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے ایم ٹی کے جو سی ڈی سی ڈریور ہوتے ہیں وہ آپ اپنے پی سی میں انسٹال کر لیں گے اس کے بعد ہی یہ فنکشن کام کریں گے کیونکہ آپ کا موبیل پی سی کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو تب ہی یہ کام کرے گا اس کے بعد آ جاتا ہے جی ایس پی ڈی تو ایس پی ڈی بھی اسی طرح ہی ہے لیکن اس میں ایک فرق ضرور ہے وہ یہ کہ آپ کا جو سی پی یو ورجن ہے اس کا آپ کو پتا ہونا بہت ضروری ہے اگر اسے آن لاغ کرنا ہے بیک اپ لینا ہے یا فارمیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو سی پی یو کے ورجن کا پتا ہونا چاہیے تو یہ سی پی یو کے ورجن لکھے ہوئے ہیں اس پر اگر آپ کو پہلے سے پتا ہو تو اچھی بات ہے نہیں ہے تو آپ جو ان سبھی مرڈل آپ کے پاس ایس پی ڈی کا ہو تو آپ وہ گوگل سے سرچ کر لیں اس کے سی پی یو کا بھی آپ کو پتا چل جائے گا اور اس کے ورجن کا بھی تو آسانی کے ساتھ آپ اس ٹول سے اسے انلاگ بھی کر سکتے ہیں بیک اپ بھی اس کا لے سکتے ہیں اگر بیک اپ لینا ہو تو ریڈ پر کلک کر کے سٹارٹ کر دیں گے اور آپ اپنا موبیل اس کی بوٹ کی پریس کر کے یو ایس پی کے بل کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے تو وہ آپ کا موبیل جو ہے اس کا بیک اپ بن جائے گا اور اگر آپ بغیر کسی ڈیٹا لاؤسٹ کیے اس کا انلاگ کوڈ ملون کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ انفو پر کلک کریں گے تو جب آپ سٹارٹ کریں گے جب وہ ریڈ کرے گا تو اس کا پوری انفرمیشن آپ کو دے گا اس کے پاسورڈ بھی آپ کو یہ دکھا دے گا اسی طرح کال کام کے ہیں سی ڈی سی ہے اس میں ال جی بھی ہے ایم آئی بھی ہے اس کے بعد کول سینڈ یہ کی پیٹ کے آر ڈی اے میں آپ بہت سارے موبیل آ رہے ہیں اسی طرح آپ انڈرائیڈ کے بھی جو کہ ای ڈی بھی ڈرائیور کرنے پر ہیں آپ کو ان فنکشنز کو استعمال کرنے کے لیے اسی طرح سامسنگ ہے تو انڈرائیڈ میں آپ نے یہ دیکھا شاید اس میں ایچ ٹی سی ہے آل وینر ہے نوکیا ہے اس میں کافی سارے جو موڈلز ہیں ان کے نام یا لکھے ہوئے ہیں اسی طرح ہواوے بھی آپ اس سے اس میں ہواوے کے بھی سی پی یو کے ورڈن ہیں ایم ٹی کے کال کام ہائی سیلیگون تو آپ نے ان کے ڈرائیور کر لینے اس کے بعد ہی یہ کام کرے گا تو جو میں ورڈن استعمال کر رہا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کون سا ورڈن ہے میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں باکس پرچیز کر سکوں تو یہ ٹول میرے پاس بہت اچھی طرح سے کام کر رہا ہے تو امید ہے کہ آپ بھی اس سے کام کر لیں گے لیکن اگر سمجھ میں نہ آئے تو یوٹیوب پہ بہت سی ویڈیوز ہوتی ہیں ایک سی پی یو کو لیں آپ مثال کے طور پہ ایم ٹی کے کو لے لیتے ہیں تو اب یہ جو بھی فنکشن یہاں پہ ہیں ان کو استعمال کرنے کا طریقہ جو نیٹ پہ مجود ہوتا ہے اگر آپ وہاں سے ڈانلوڈ کر کے دیکھ لیں گے یا یوں ہی ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا تو میں تو اسی سے کام لیتا ہوں اور جو بھائی میرے چینل پہ نئے ہیں تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا کہ جو ہی میں موبیل سے ریلیٹڈ کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے گا تھینکیو فر واشنگ اللہ حافظ